پاس سال کے لمبے انتظار کے بعد آخرکار حاجی علی درگاہ کی مکھ مزار کے درشن کے لیے محلاؤں کو انٹری مل گئی ہے دیش بھر کی اسی محلاؤں نے درگاہ پر چادر چڑھائی اور زیارت کی لمبی قانونی کارروہی کے بعد سپریم کورٹ نے یہ عادش سنایا تھا کہ محلائیں بھی مکھ مزار کی زیارت کر سکتی ہیں آج بھارتی مسلم محلہ اندولن کی محلاؤں نے پہلی بارز درگاہ میں پرویش کیا آپ کو بتا دیں کہ دو سال پہلے بھارتی مسلم محلہ اندولن نے درگاہ کے مکھ حصے میں محلاؤں کے پرویش پر لگے پرتیبند کو چنوٹی دی تھی چوبیس اکٹوبر کو سپریم کورٹ کی اور سے درگاہ میں پرشوں کی ہی طرح محلاؤں کو بھی پرویش کی انمتی دینے کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد حاجی علی درگاہ ٹرسٹ نے عدالتی فیصلے کو ماننے کی کوشنا کی اس بدلاؤں کو لاغو کرنے کے لیے ٹرسٹ نے عدالت سے چار ہفتے کا سمیہ مانگا تھا تاکہ وہ درگاہ میں ضروری پربند کر سکیں ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ دوہزار گیارہ تک حاجی علی میں جو مزار ہے اس میں محلاؤں کو جانے کی انمتی تھی لیکن دوہزار بارہ میں درگاہ ٹرسٹ نے محلاؤں کے پرویش پر شریعت کا حوالہ دے کر روک لگا دی تھی جس کے بعد سہی بی ایم ایم اے سنسطہ کی محلائیں حاجی علی میں محلاؤں کے پرویش کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی تھی شنی شنگنہ پور میں پرویش کا حق لینے والی بھو ماتا برگیٹ کی پرمک ترپتی دیسائی بھی ساندولن میں بی ایم اے میں کے ساتھ کھڑی تھی حالی میں شانی شگناپور میں محلاؤں کے پریویش کو منظوری ملی تھی اور اب حاجی علی میں محلاؤں کے پریویش پر چھوٹ ملنا محلاؤں کے حق میں بڑی اپلپ دی ہے دیکھتے رہے ڈی بی لائف